ہیلو سٹوڈینٹس ویلکم ٹو مائی چینل سگمی ایڈکیس تو آج ہم بات کریں گے کلاس ٹیندھ کا جو میتمیٹکس ہے اس کا بھی جو ٹاپک ہے ہمارا ری ویجیٹنگ ریسلن نمبرز اینڈ دیئر ڈیسیمل ایکسپنسن پریمیں سنکھیا ہیں اور ان کے دسملہ پرساروں کا پڑھر بھرمان یہ جو ہے ری ویجیٹ کرنا ہے ری ویجیٹ کرنے کے لیے بولا ہے تو ہم جو کلاس نائنٹھ میں جو پڑھ کر آئیں اس کو ایک بار سے ہمیں دیکھنا ہے اس کو ری ویجیٹ کرنا ہے اس سے تھوڑا سا آ گیا ہمیں اس میں پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے کلاس نائنٹھ کی بات کریں گے کیا تم کلاس نائنٹھ میں پڑھ کر آئے ہو یعنی کلاس نائنٹھ میں جو پڑھاتا تم نے ایک پڑھاتا ہے ریال نمبر جس کو واسطیق سنکھیاں ہندی میں کہتے ہیں وہ مل کر بنی ہوتی ہیں کس سے ریسنل نمبر سے جس کو ہندی میں پریمے سنکھیا بولتے ہیں پریمے سنکھیا اور ریسنل نمبر یہ دونوں مل کر جو بناتی ہیں یہ کیا بناتی ہیں ریال نمبر بناتی ہیں واسطیق سنکھیایں بناتی ہیں اے پریمے سنکھیا اتنا تو آپ کو یہ پتائی ہوگا اس کے بعد جو پڑھا تھا تم نے ریسنل نمبر پڑھا تھا یہ کیا ہوتے ہیں یہ پی اپون کیو کی فارم میں ہوتے ہیں جس میں کیو نوٹ ایکل ٹو زیرو پی اینڈ کیو آر انٹیجرز یہ سب پڑھ کر آئے ہو پی اینڈ کیو آر پی اینڈ کیو اوڑانک ہوتے ہیں اس کے بعد جو پڑھا تھا اس کے بعد پڑھا تھا تم نے ریسنل نمبر کیا ہوتا جن کو پی اپون کیو کی فارم میں نہیں represent کیا جا سکتا ٹھیک ہے اب بات آتی ہے ریسنل نمبر کا جو دسمل پرسار ہوتا ہے decimal expansion کی بات ہو رہی ہے اس نے دسمل پرسار کی بات ہو رہی ہے وہ کتنے طرح کہ تم نے decimal پرسار جو ہے decimal expansion جو ہے پڑے تھے تو ثری ٹائپس کے وہاں پر decimal ہوتے تھے ثری ٹائپس آف decimal expansion جو بھی دسمل پرسار ہیں وہ تم نے تین پرکار کے وہاں پر پڑے تھے اب کون کون سے پڑے تھے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں فرسٹ جو ہے وہ تھا تمہارا کیسا terminating terminating جس کو ہندی میں سانتھ بولتے تھے for example 1.5 یہ بھی کیا ہے rational number ٹھیک ہے اس کے بعد جو پڑھا تھا تم نے second میں پڑھا تھا کیا non terminating non terminating asanth asanth but آورتی آورتی مطلب repeating یہ کیا تھا تمہارا non terminating but repeating تھا جیسے 1.3333333 اس طرح کا ایک تم نے دسم لب پڑھا تھا تیسرے number پر جو آتا ہے تیسرے number پتہ آتا ہے کیا non terminating non terminating non repeating non repeating جیسے 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 کیا 1 0.10 1 00 1 000 1 4 0 اس طرح سے چلا آرہا تھا ٹھیک ہے یہ جو پڑھ کر آئے ہو تم یہ سارا کس کا ہے 9th کلاس کا ہے تو 10th کلاس میں کیا پڑھیں یہ بار اور بتا دوں اس میں جو یہ جو تھا non terminating non repeating والا کیا تھا irrational number اے ملکر بناتے تھے terminating اور non terminating یہ بناتے تھے پریمے سنخیہ پریمے سنخیہ جس کو rational number انگلیز میں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہم پڑھیں گے ہم پڑھیں گے جو rational number ہوں گے جو ہمارے پاس rational number ہوں گے جو پریمے سنخیہ ہوں گی وہ terminating ہے یا non terminating repeating ہے تو ہم کیا پڑھیں گے اس میں we will study we will study when rational number rational number terminating terminating or non terminating non terminating without long division without long division بینہ ہمیں بھاگ کیے ہوئے ہمیں پتہ لگانا ہے جو rational number ہے وہ terminating ہے یا non terminating repeating ہے تو ہم پڑھیں گے آج اس میں یہ پڑھیں گے اس پہ بیس پر دو theorem ہیں وہ دیکھ لیتے theorem number 1.6 1.6 اس میں ایک اور theorem ہے تو 2 important theorem جو ہماری next exercise 1.4 وہ اسی پر base ہے یہ exam point of view important نہیں ہے exam میں یہ پوچھیں نہیں جاتی ہے اس کے base پر question پوچھے جاتے ہیں ان دونوں theorem کو سمجھنا بہت ضروری ہے جن کے base پر ہمارے question ہوں let x is equal to p upon q be a rational number when q not equal to 0 such that the prime factorization of q is of the form 2 n or 5 m and n then kya non negative integer non negative integer kya ہوتے 0 non negative integer 1 2 3 and so on then x has decimal expansion which terminates decimal how how santa how 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 he he kia ta a g p upon q ki rational number q not equal to 0 q q prime factorization k is form me a 2 ki power n 5 ki power m m हम us ko kar le te to us ka joh d samlap p rousar ho gah woh kya hoga santa ho gah yah 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 x equal to p upon q jah p or q a s bha jah hai a p parimere san khia a si hai ki q joh 2 ki power n chel in ko joh example ke through s m jah for example h let x is equal to 3 upon 20 to 20 ka kya abhazji gudan khund kya 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 prime factorization prime factorization abhazji gudan khund abhazji gudan khund to abhazji gudan khund kya 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 2 2 x 2 x 2 x 2 x 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 ہے کہتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم لیتے ہیں فور اگزامپل دوسرا اگزامپل لے لیتے ہیں ہم لوگ دوسرا اگزامپل ہے جیسے تیرے بٹے ایک سو پچیس لے لیتے ہیں تو ایک سو پچیس ہو جائے گا فائپ کی کیو ٹو کی پاور کہہ لے لیں گے جیرو یہ ہو جائے گا تیر ہے یہ فارم آگئی تو ہم کیا کہیں گے یہ سانت دسم لب پر سارے کیا ہے ٹرمینیٹنگ ہے اس کے ہی اپوزٹ دوسری تیورم ہے جو کہتی ہے اگر وہ ٹو کی پاور این اور فائپ کی پاور ایم میں ایم کی فارم میں یا ایم کے روپ میں نہیں آتا ہے تو وہ اسانت دسم لب پر سار کہلاتا ہے نون ٹرمینیٹنگ ٹھیک ہے یا نون ٹرمینیٹنگ ہوتا ہے دیکھیں تیورم 1.7 let x is equal to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is not form 2 کی پاور n 5 کی پاور m where mn is the non-negative integer then x has decimal expansion which is non-terminating اور non-terminating repeating ٹھیک ہے مان لیجیے x is equal to p upon q جہاں p اور q اب بھاجیے ہیں ایک پریمے سنکھیا اس پھرکار ہے کی پریمے سنکھیا کونسی x جو ہم نے لیا ہے کہ q کا بھاجیے گوڑنکھن 2 کی پاور n 5 کی پاور m کے روپ کا نہیں ہے جہاں m&n رینیٹر پودھانک ہے تب x کا دسانب پرسار اسانت آورتی کا ہوتا ہے for example p upon q 3 upon 1 4 0 ٹھیک ہے تو اس کا جو ہوگا کیا کرتا ہوں 3 اس کا ہو جائے گا 2 کی پاور 2 into 5 upon 7 اگر ہم 140 کا بھاجیے گوڑنکھن کریں گے تو کتنا جائے گا ستر ستر دو سے جائے گا پہنٹیس پہنٹیس پانچے پانچے جائے گا سات سات اگر ہم سات ٹھیک ہے تو اس طرح کا یہ جو ہے یہ جو ہے کس کی 2 کی پاور n into 5 کی پاور m کی فارم میں نہیں آرہا کیونکہ 7 یہ تو ہے فارم میں یہ 7 جو بج گیا ہے یہ کیا ہے is not is not form 2 کی پاور n 5 کی پاور m تو یہ کیا کہلائے گا اسانت 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 ٹھیک ہے اسانت ہے یہ آورتی اسانت آورتی کا جو ہوگا یہ اس کا دسملپ پرسار ہوگا کسا ہوگا non terminating non terminating repeating ٹھیک ہے یہ تھیورم کیا کہہ رہی ہے non terminating but repeating ہو سکتا ہوگا but non terminating non repeating اس کا جو ہے نہیں ہے اس میں تھیورم میں یہی بتایا گیا ہے non terminating repeating یا پھر terminating اگر non terminating non repeating ہو جائے گا تو وہ پری میں سنخیہ نہیں ہوگی وہ ریسنل نمبر نہیں ہوگا یہاں پر بولا انہوں نے x جو ہم لے رہے ہیں کیا ریسنل نمبر یہ جو لے رہے ہیں پری میں سنخیہ لے رہے ہیں تو پری میں سنخیہ کیا ہوتا ہے تو terminating ہوگا یا non terminating but repeating ہوگا یہ آپ کو جو ہے mind میں رکھنا ہے یہ دھیان رکھنا ہے next ہم بات کریں گے exercise 1.4 کی